بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لڑکی نے اس کام کے لیے سپیشل کمرہ تیار کروا رکھا تھا یقیناً یہ حقیقت حیران کن ہے اور ذہن میں بہت سی باتیں جنم لیتی ہیں کہ یہ لڑکی ایسا کیوں کرتی تھی پورا واقعہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی یہ معاملہ کیا تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلن آگاہ کریں گے لہٰذا ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیریسٹ اپ لوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائق کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو ہم آپ کو اس لڑکی کا یہ حیران کن واقعہ بھی سناتے ہیں لیکن پہلے آپ کو گھوڑے کے حوالے سے کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں یاد رہے کہ گھوڑا انسان کا دوست اور ایک وفادار جانور ہے عربی گھوڑا دنیا میں بہترین سمجھا جاتا ہے عربی گھوڑے تیز رفتاری اور خوبصورتی میں بہت مشہور ہیں یہ مختلف رنگ کے اور قدمے چھوٹے ہوتے ہیں یورپین گھوڑے عربی گھوڑوں سے تیز دوڑتے ہیں قدیم زمانے سے گھوڑا انسان کی بڑی خدمت کر رہا ہے گھوڑا بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتا ہے آج کل بوجھ اٹھانے اور سواری کے لیے کم استعمال ہوتا ہے مگر ہر دور میں گھوڑے کی بڑی اہمیت رہی ہے یہ ایک خوبصورت جانور ہے اس کے چالیس دانت ہوتے ہیں گھوڑا کینیڈا اور آزربائیجان کا قومی جانور ہے پالتو جانوروں میں سب سے ذہین جانور کتہ پھر گھوڑا ہے اس کی عوست عمر پچاس سال ہے گھوڑے سب سے زیادہ امریکہ، میکسیکو، چین، برازیل اور ارجنٹائن میں پائے جاتے ہیں گھوڑا تقریباً پچیس دن کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے ماضی میں سپاگری کے لیے گھوڑے کو استعمال کیا جاتا رہا ہے گھوڑا اپنے جسم کے وزن سے پانچ گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے یہ کھڑے کھڑے سو جاتا ہے کھیلوں میں بھی گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے مثلاً پولو، بزکشی، اس کے علاوہ گھوڑوں کی دور برطانیہ میں گھوڑوں کی دور کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے جنوبی انگلستان کے گھوڑوں کی مشہور ریس ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ زمینی جانوروں میں سب سے بڑی آنکھ گھوڑے کی ہوتی ہے بجلی کی آکائی ہارس پاور گھوڑے کی طاقت سے ناپی جاتی ہے گھوڑا اگلی ٹانگوں سے کھڑا ہوتا ہے جبکہ گائے پچھلی ٹانگوں سے کھڑی ہوتی ہے گھوڑے کی آواز کو ہنہنانا کہتے ہیں گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ کو استبل اور گھوڑے کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے والے کو سائز کہتے ہیں گھوڑوں پر بہت سارے گانے بھی بنائے گئے ہیں شورا نے اپنے اشار میں لفظ گھوڑا استعمال کیا ہے دوستو گھوڑا ایسا وفادار جانور ہے کہ اس کی وفاداری پر کئی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں محاوروں اور کہاوتوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے مثلا تمل کے گھوڑے دوڑانا گھوڑے بیچ کر سونا گھوڑا ملا تو کوڑا بھی مل جائے گا گھوڑا گھاس سے آشنائی کرے تو بھوکا مرے گھوڑے کو لات اور آدمی کو بات وغیرہ وغیرہ دوستو بات کے جائے مغربی لوگوں کی تو ان کا جانوروں کے ساتھ لگاؤ اور ان کے ساتھ محبت کرنا ایک عام سی بات ہے مغربی ممالک میں یہ محابرہ مشہور ہے کہ مغربی خواتین اپنے شہور کو کچھ سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن وہ اپنے کتے کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہیں اور یہی حال ان کے گھوڑوں کا بھی ہے گھوڑے کے ساتھ بھی ان کی محبت اور شفقت بے مثال ہے امریکہ اور برطانیہ میں لوگ گھوڑے کو بڑے پیار سے پالتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ میں نوجوان لڑکیاں بھی بڑے شوق سے گھوڑے پالتی ہیں اور ان کے گھوڑے پالنے کے حوالے سے ایسی ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ جن کو سن کر انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں لیکن دوستو کسی لڑکی کا اپنے گھوڑے کے ساتھ ہر وقت رہنا کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ جان کر آپ کے پیروں تلے سے زمین سرک جائے گی یاد رہے کہ برطانیہ میں نوجوان لڑکیاں گھوڑے پالنے کی شوقین اس لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان میں جن سے خواہشات زیادہ ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں گھوڑے پالتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہیں انگلینڈ اور فرانس میں اس طرح کے بے شمار کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں جن میں لڑکیاں اپنے گھوڑوں کے ساتھ شرمناک حرکتیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو چلیے آپ کو ایک نوجوان لڑکی اور گھوڑے کا واقعہ بتاتے ہیں جو ایک حیران کن واقعہ ہے یہ واقعہ کیتھلین کا ہے جس کا تعلق انگلینڈ کے ایک امیر خاندان سے ہے اور کیتھلین نے کئی گھوڑے پال رکھے ہیں لاکھوں ڈالر سے اس نے استبل تیار کروا رکھا ہے اس کے استبل میں عربی نسل کے نایاب گھوڑے بھی شامل ہیں اس لڑکی کے گھوڑے کا نام اور اجائن ہے اور یہ اس گھوڑے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے یہ اس گھوڑے کے بغیر جی نہیں سکتی اور کہا جاتا ہے کہ کیتھلین اپنے اس گھوڑے کے ساتھ سوتی بھی ہے کیتھلین نے اس گھوڑے کے لیے ایک سپیشل کمرہ بھی تیار کروا رکھا ہے جہاں پر کیتھلین اور اس کا یہ گھوڑا رات بر سوتے ہیں اس کی سرکت پر لوگوں نے ترہا ترہا کے سوالات بھی اٹھائے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ کیتھلین کے اس گھوڑے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس لیے وہ رات کو اس کے ساتھ سوتی ہے اور لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جنسی ملاب بھی کرتی ہے دوسرے جانب سوشل میڈیا پر کیتھلین بار بار اپنی صفائی پیش کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ جیسا لوگ سوچتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف اس کا ایک پالتو گھوڑا ہے جو اس کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے دوستو اندر کا سچ کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا البتہ لوگوں کا سوال تو بنتا ہی ہے جب ایک لڑکی ایک گھوڑے کے ساتھ سوئے گی تو لوگ تو سوال کریں گے ہی یاد رہے کہ یورپ میں انسانوں سے زیادہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور وہاں ہر کوئی جانوروں سے محبت کرتا ہے اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو کتوں کو دیکھ کر ان پر پتھر مارے جاتے ہیں ان کو لاتے ماری جاتی ہیں بلیوں کو بھگایا جاتا ہے اور ماسوم چڑیوں کو بھی مار کر گرائے جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ سب ہی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے دوستو اپنے اس لڑکی کی یہ کہانی ملاحظہ کی آپ اس کے بارے میں کیا رائے کائم کریں گے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتانا ہے یاد رہے کہ گھوڑا اپنی عادتوں کی وجہ سے انسان کے ساتھ مل کر رہنے والا جانور ہے یہ بلند حمد جانور ہے اور اپنی شرافت کے لیے بھی مشہور ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جانور میں گھومن بھی پائے جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اپنے مالک سے بہت زیادہ پیار اور محبت بھی کرتا ہے گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ بہت شرافت سے پیش آتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں اور جانوروں کا ساتھ کافی پرانا ہے اور انسانوں کو ہمیشہ ہی جانوروں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے چاہے سفر ہو یا حضر ہو جانور انسان کو کام دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان بعض جانوروں سے بہت شفقت کرتے ہیں خاص طور پر پالتو جانوروں سے انسانوں کو بہت شفقت ہوتی ہے جانوروں کی یہ شفقت اور وفا بعض اوقات اس قدر تک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے اوپر جان تک نشاور کر دیتے ہیں اور اپنے مالک پر آنچ تک نہیں آنے دیتے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی تھی آپ سے پہلے یہ ویشی اور جنگلی چوپایا تھا اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراس ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائز ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ